اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو مومنٹ ہے بھائی مومنٹ ہے اور تیرے سامنے چاند دیکھ تیرے یتیم اور کمینے بیٹھے ہوں دے نے سالے کو بم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو سانو تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے دیوانے کتھوں آئے نے دوزار سامنے بیٹھا ہوں دا ہے اس میں ہمارا گے گزور ہے میرے بھائی اور اکثر چیرے نمے ہوں دے نے دل دے اندر نبیدہ بھی پیارے صحبہ دہ بھی پیارے اہل بیتہ بھی ہے تھی اللہ دے ولیاتہ بھی ہے میں گزارش کرنگا میں ایک محقاف تو یہ کتے انو لگام پاو اللہ دے ولیان دے خلاف اتنا بکواس کر دے پہنے تمہیں کب سے کیا یہ سوستی کر دے ہو تھی پھر توانو وہ وقت بکھنا پاؤنڈا ہے کوئی نہ کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جاندہ ہے اور یہ سارے کرتے رہے ہیں ممتاز قادری نے بھی رہم کی اپیل کی تھی اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بتاؤں جس کے اوپر پورا ماملہ انہوں نے کھڑا کیا ہے غازی علم الدین اس نے بھی سیتے جرم سے انکار کیا تھا وہ ڈاکومنٹس ابھی بھی وجود ہیں ایک ایک سوال اس سے پوچھا جج نے تم نے یہ چھوڑی خریدی تھی اس نے کہا نہیں تم فلا جگہ موجود ہے نہیں تم نے اس کو ماران نہیں ہر ایک کے آگے نو نو لکھا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں اپلائی کیا اور زمانت کے لیے پہلی شرط ہی ہوتی ہے کہ آپ وہاں لکھتے ہیں کہ میں نے جرم کی نہیں میں ہوتا موجود ہی نہیں تھا تو دو منٹ پہلے جو بندہ کہہ رہا ہے میں پھندہ چوم لوں گا تو اس کو چاہیے چوم لیں جس طرح دین کے نام کے اوپر آپ کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے بزرگوں کی تعلیمات دیں قرآن و سنت کو چھوڑ کے اس طرح یہ جو ہیرو بھی اکثر کھڑے کیوں ہیں یہ بھی وہی کچھ ہی ہیں اللہ ما شہاللہ کوئی بندہ ہو تو اس پر پکڑے سریعے نہیں جاتے تھے کہ میڈیا میں ان کے بیانات نہیں ہوتے تھے اور کولو فیل کا تزاد آپ دکھا نہیں سکتے تھے آج کل آپ دیکھیں نا پرانی کو سٹیٹمنٹ وہ چلاتے ہیں ایک پولٹیکل لیڈر کی پھر تازہ چلاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو پہلے یہ کہہ رہا تھا اب یہ کہہ رہا ہے بلکل 180 ڈگری ہوتی ہے تو وہ پکڑے جاتے ہیں لیکن پرانے لوگ اس طرح پکڑے نہیں جاتے تھے وہ بند کمروں میں بیٹھ کے جو ساشیں کرتے تھے وہ کبھی کھلتی نہیں تھی اور جو کھولیں لگتا تھا اسے قتل کروا دیتے تھے اب آپ کسی کو قتل بھی کر دیں جو بھئی ویڈیو چڑھ گئی یوٹیوب پہ اور آپ کا پول کھول گیا وہ ویڈیو تو کوئی نہیں قتل کر سکتا اوہ بزرگ مار دیتے میں جیگہ نگاہ مار کے تھے چیزیں خائب کر دیں دے سن ان کا قاتل میں ہوں تو علمی طور پر میں نے ان سب کو اللہ کے فضل سے قتل کر دیا میں نے کہا کہ اللہ نے میرے ذریعے قتل کروا دیا علمی طور پر الحمدللہ مزا آیا سوستی آنا کریا کرو اسی بلکل نہیں چاندے کوئی بندہ قانون ہاتھ تھے چلا بے پر اتنی سوستی کرو گے تھی آخر کسے رہتے ہاتھ پہونا ہے نا اے بڑے مزرگاں گل ہوئے ایک کچھ سکھیا جے اسلام میں اگر میرے باپ کا میرے بیٹے کا قاتل بھی میرے سامنے آ جاتا ہے میں اسے خود گولی نہیں مار سکتا عدالت میں مقدمہ چلے گا عدالت فیصلہ کرے گا آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے ورنہ اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر یہ نا ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا آج کے لیے اتنی خوراک ہی کافی ہے پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی کیسے دیں گے موسیقی موسیقی